اسلام علیکم ناظرین کشمیر اپٹیمسٹی میں آپ کا خیر مقدم ان دنوں اگر بات کرے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو ایک کشمیری لڑکی کے بارے میں جو ہیں ڈیبیٹس چلائی جاری ہیں اس کے اوپر جو ہیں سرکھیاں بنائی جاری ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں کہیں نہ کہیں چاہے سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو جو ہیں ڈیبیٹ کا جو ہیں ایشو بنا ہوا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اٹھرہ سالہ لڑکی زویا کی جو کہ پہلے سکھ کمیونٹی سے بلاؤنگ کر دی تھی لیکن بعد میں جو ہیں کنورٹ ہوئی اور اس کا نام اب جو ہیں زویا رکھا گیا ہے کنورٹ ہونے کے بعد پہلے جس کا نام منمیت کور تھا جو اٹھرہ سالہ عمر کی بتائی جاری ہے تو زویا کی ماں نے تو اس کی شادی جو ہیں وہ اس کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے اور اس نے جو خود کو کنورٹ کیا ہے سکھ کمیونٹی سے مسلم کمیونٹی کی طرف وہ بھی اس نے جو ہیں خود کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں میں کاشی طور پر رہنوالی میں رہتی ہوں تو میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے ایک سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرا نکاہ بھی ہو گیا شاید نظیر بات کے حد اب میرے گھر والے مجھے تورچر کر رہے ہیں اور جو رہنوالی کا ایسے چھو ہے وہ مجھے حرسمنٹ کر رہے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا یا میرے پتی کو ہاتھ لگایا میں اپنی جان دوں گا اس کی ذمہ دار میرے گھر والے ہوں گے اور رہنوالی کا ایسے چھو گا ہمیں پولیس پروٹکشن چاہیے اگر مجھے کچھ ہوا میری ویڈیو وائرل ہوگی ایک اور ویڈیو میں نبنائی گو وائرل ہوگی اس کی ذمہ دار میرے گھر والے ہوں گے گردین سنگھ ہوگا اور رہنوالی کا ایسے چھو گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ زویا اس ویڈیو کلپ میں صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ میں نے مسلم کمیونٹی میں آنے کا میرا خود کا فیصلہ تھا میں نے شادی مسلم لڑکے کے ساتھ شاہد نظیر کے ساتھ کہ وہ بھی میں نے اپنی مرضی سکے اور اس کے بعد مجھے پرشراز کیا جا رہا ہے اور مجھے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار میرے گھر والے ہوں گے اور کچھ ایسے چھو کا بھی نام اس میں ویڈیو میں لے رہی ہیں اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ زویا کی شادی مسلم لڑکے کے ساتھ شاہد نظیر کے ساتھ پانچ جون کو ہوئی اس کے بعد گھر والوں نے کمپلینٹ جب لکھائی تو پولیس نے زویا کو چھو بیس جون کو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے بلوایا اس کے بعد دیر شام تک سٹیٹمنٹ ریکارڈ جب کرایا گیا اس کے بعد جب زویا کوٹ سے باہر نکلی تو گھر والوں نے اسے جو ہے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر جو ہے وہ اسے وہاں سے لے گئے جبکہ زویا کے سسرال والوں کا جو ہے یہی ماننا ہے کہ کوٹ نے کہا تھا کہ زویا جو ہے آپ کے ساتھ جائے گی یعنی کہ شاہد نظیر کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ جائے گی کیونکہ جو زویا نے شادی کی تھی لیگلی کی تھی اس پہ کوئی گن پوئنٹ پہ جو ہے شادی نہیں کرائے گی تھی یہاں جو ہے ریلیجن جو ہے اس کو کنورٹ کریا گیا وہ بھی جو ہے اس نے خود کیا تھا کوئی پریشرائز اسے نہیں کیا گیا تھا اس کو وہ سب دیکھنے کے بعد کوٹ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ زویا جو ہے اب شاہد نظیر کے فیملی والوں کے ساتھ جائے گی یعنی کہ سسرال والوں کے ساتھ جائے گی جہاں اس کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے زویا کو وہاں سے لے جایا گیا اور اس کی شادی جو ہے بعد میں دوسری شادی کرائے گی جبکہ پہلے جو ہے کوٹ کی نگرانی میں شادی ہوئی تھی اس کے بعد اسے جبرن وہاں سے لے جایا گیا اور اس کی شادی دوسری جو ہے دوسری شادی کرائی گئی ایک سکھ لڑکے کے ساتھ جسے وہ شاید جانتی بھی نہیں ہے جبرن اس کی شادی کرائے گئی جو کہ آپ شادی کے جو ہیں ویج والرز میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات پولٹکا لیڈرز کی کریں گے تو ڈیلی سے جو ہے منجدر سنگھ سرسا جو ہے وہ سری نگر وارد ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہی نہ کہی جو ہے وہ یہاں پر آگ بڑکانی کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پہلے اگر ہم منجدر سنگھ سرسا کی بات کریں تو بہرتی جنتہ پارٹی سے جنسلک تھے لیکن ابھی جو ہے ابھی اکالی دل سے جو ہے وابستہ ہے یعنی کہ ایک پولٹکل جو ہے پرسن ہے جو منجدر سنگھ سرسا ہے اور اس چیز کو بھی جو ہے پولٹی سائز کرنے کی کوشش اس نے کی ایک پولٹکل رنگ دینے کی کوشش بھی کی پہلے جو ہے منجدر سنگھ سرسا کے دورہ ایک بات کہی گئی ایک سکھ لڑکی کے بارے میں اس کا ویڈیو بھی جو ہے سامنے آیا کہ میں نے جو اپنا ریلیجن کنورٹ کیا ہے میں نے جو شادی کی ہے میں نے اپنی مرضی سے کی ہے اس کے بعد دوسری لڑکی کا بھی ویڈیو آیا اس نے بھی کہا کہ میں نے مرضی سے اپنی شادی کی ہے اور کنورٹ بھی میں خود ہوئی ہوں زویا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے کنورٹین خود کیا ہے شادی بھی خود کی ہے اور وہ جو ہے اس معاملے کے بارے میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی زویا کی شادی جو ہے دوسری شادی جب کرائے گئی اس کے بعد اس کا ابھی تک جو ہے کوئی ویڈیو سامنے نہیں آیا ہے یہ بھی نہیں پتا چل پایا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ زویا کی جو دوسری الیگل شادی جن لوگوں نے کرائی ان کے خلاف کیا کوئی قانونی کروائی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ زویا کی پہلی شادی جو ہیں جو کہ شاہد نظیر کے ساتھ لیگل طور پر ہوئی تھی زویا کی مرجشے ہوئی تھی انہیں جو ہیں زویا اب ان کے حوالی کرائی جائے گی یا کوئی اور موڈ جو ہیں اس میں اب دیکھنے کو ملے گا ناظرین فیلال کے لئے اتنا ہے اس معاملے میں کوئی اور خبر ملنے کی صورت میں ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ